آپ سے آپ کا نام کیے اور کہاں سے بیلان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نسیم گل ہے میرا کیس جو ہے وہ نیپ کا ہے اور کہاں سے آپ بیلان کرتے ہیں؟ میں ڈسٹرک ہنگو سے بیلان کرتا ہوں تو کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کا؟ سر میں نوی مہینو کو آئے ہوں تیرہ تاریخ کو نا تو بس ابھی چار سال قیدی ہوں میں تو کیسا لگ رہا ہے یہاں کا ماحول؟ سر ماشاءاللہ ماحول تو کافی بہتری آئی ہے لیکن جو لیبریرے کا جو ماحول ہے نا اس میں توڑی اگر مزید بہتری آجائے تو کتابوں کے حوالے کتابوں کے حوالے سے توڑا آپ یہاں آتے ہیں روز آتے ہیں؟ جی ہم اکثر آتے ہیں اور میں تو ڈیلی آتا ہوں لیکن کچھ ساتھی ہیں وہ بھی آتے ہیں نا تو ایک ماحول بنا رہتا ہے آپ بھی کوالیفیکیشن کیتے ہیں؟ سر میں نے یہاں سیمیٹرک کیا ہوا ہے نا یہاں سے؟ جیل سے؟ کیا بات ہے یا؟ اچھا اور فیس جمع کی تھی آپ نے؟ جی فیس تو جمع کرنی پڑتی ہے نا دیکھو جو بات انہوں نے کی جو ہمارا استاد محترم تھا انہوں نے جو بات کی کہ یہاں کہہ دیو کہ وہ فیس کئی طرح سے لے کر آئیں گے تو بھائی صاحب بھی کہہ رہے کہ میں نے فیس جمع کی اچھا تو ہم یہ بھی ایک پیغام دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ جس طرح ماشاءاللہ اگر ایک سیاستدان اپنے علاقے میں ایک لیبریری کولنا چاہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں جو چپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کتابیں دیتے رہیں گے کہ بھائی ہماری طرف سے یہ گی پھٹے ہماری طرف سے یہ گی پھٹے تو یہ بھی جیلے یہاں بھی انسان رہتے ہیں یہ بھی کئی بھی ہیں یہاں بھی انسان ہیں تو کیوں نہ جو بڑے بڑے عدیب ہیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سانٹرل جیل پشاور کو کم از کم اپنی اپنی کوئی کتابیں تو گفت کریں اس لیبریری کو ان کا نام یہاں تک بھی آ جائے گا یہاں بھی قیدی ان کی کتابوں سے کچھ سیکھیں گے اور وہ جن کے پاس ہیں جن کے پاس مال و ذرہ ان کو بھی چاہیے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے ان کے لیے اسلامی کتب بھی خرید دے لیکن اگر اس لیبریری کو دے دے تو یہاں ان کیڑیوں کا بہت بڑا مستحال ہو جائیں گا اس کے علاوہ کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لیبریری میں بھی لوگ پڑھتے یہاں سپورٹس کے میلے بھی ہوتے تو ہم بات کرتے ہیں کچھ کلاریوں سے کہ وہ یہاں کیسے اور کون کون سے کلتے ہیں پہنچ چکے ہیں یہاں کے جو میدان ہے وہاں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے سال سے یہاں ہیں اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں اور سات سال مجھے سینٹر جیل میں ہو گئے سات سال ہو گئے تو آپ یہاں جب کھیل کھیلتے ہیں سپورٹس میں کون سے کھیل میں آپ ہی سالے میں کرکٹ کھیلتا ہوں اچھا زبردست تو یہ کرکٹ کے بھی آپس میں کھیلتے ہیں یا یہ سٹاپ والوں کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ اس میں بھی کھیلتے ہیں بریکٹس تو آپ اس میں ہی کرتے ہیں لیکن سٹاپ کی اپنی ایک ٹیم ہے جن کے ساتھ ہمارے مقابلے ہوتے ہیں اچھا تو سٹاپ کے ٹیم تو کبھی ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہے بھائی بال توڑی سی سلو پہنگنی ہے ایسا ہوا جھکر تو نہیں ہے گیم میں ایسی کوئی بات نہیں ہم بس فرینڈلی گیم ہوتی ہے اور یہ ہے کہ وہ پریکٹس میں ہم سے اکثر جیت جاتی ہیں اچھا پریکٹس میں تو کیوں ان کو آزادی ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ اور کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی بس ان کی گیم ہم سے اس لئے اچھی ہے کہ وہ باہر ہمیں ٹائم اتنا جو ہے نا گیم کے لیے ہماری الگ الگ گیمیں فوٹبال کے لیے الگ ٹائم ہوتا ہے کرکٹ کے لیے الگ کچھ پلیئر ہمارے بھی ایسے ہیں کچھ ٹیمیں ہیں جو بہت فٹ ہیں بس گیم کی بات ہے جو اچھی گیم کھیلے گا وہ جیتے گا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی سہولت جو سپورٹس کے ایسے نہیں ہیں وہ یہاں ہونی چاہیے تقریباً تمام سہولیات ہمیں میاثر ہیں جی بیڈ مینٹن ہوتا ہے والی بال ہوتا ہے فوٹبال کرکٹ تمام کھیلیں کھیل سکتے ہیں یہ کیلوں سے متعلق فر ایگزامپل بیٹ ویکٹس فوٹبال جتنے بھی ریکٹس یہ سب انتظامیہ والے پروائیڈ کرتے آپ لوگوں بلکل جی ہمیں سپرڈنٹ صاحب نے سب الاؤڈ بھی کیا اور انہوں نہیں ہمیں سب کچھ اور اگر ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں یا ہمیں پھر نئی چیز لاکے دیتے ہیں جرمانہ تو نہیں کرتے نہیں ہمیں جرمانہ نہیں کرتے سارا جرمانہ صرف سرکار پہ ہے مطلب سرکاری میں مان ہو کے آپ لوگ سرکاری سہولیات سے مزے لے لے کے فائدے اٹھا رہے ہیں بس شکر اللہ تعالیٰ کے کہ اچھے افسران ہم پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے وقت اچھا گزر رہے ہیں اچھا یہ بات تو ہوتی رہتی ہے اچھی بات ہے کہ آپ جیل میں جو نا کیل بھی کھیلتے پڑھتی بھی ہے اور ایسے لوگ بھی ہے جو پڑھاتی بھی ہیں لیکن پھر بھی جیل تو جیل ہیں تو کسی کی یاد آتی ہیں یاد بس اپنی فیملی کی اپنے وہ یار دوست جن کے ساتھ ساری زندگی وقت گزرا ہے سب کی یاد آتی ہے لیکن بس مجبوری ہے انسان پہ آ جاتی ہے جن لوگوں کے ساتھ وقت گزاری ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھے زیادہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے کیونکہ اگر وہ اچھے لوگ ہوتے تو آپ ادھر نہ ہوتے ہیں وہ سب اچھے تھے ہم خود اچھے نہیں تھے انسان سے خود غلطی ہوتی ہے کوئی کسی کو برے کام پہ نہیں لگا سکتا بس انسان ہے اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں صحیح بات ہے کوئی پیغام جو دینا چاہتے ہیں آپ پیغام بس یہ ہے کہ ہر انسان کو جائے کہ اچھے کام کرے برائی سے بچے کے ایسی جگہ ان کو نصیب نہ ہو یہ بہت بری جگہ ہے جیل وقت اچھا گزر جاتا ہے ادھر بھی لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جیل نہ لائے اللہ تعالیٰ جو ادھر قیدیان ہے والاتیان ہے اللہ تعالیٰ سب کا گھر کا وسیلہ کرے اور اللہ سب کے ساتھ خیر و آفیات کا معاملہ کرے